بلعالمین واسوالاتو والسلام علی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد صلو اللہ علیہ وعلا آبائه الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الہدات المکرمین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ احرہم تطہیرہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان حق و حقیقت کے اس جاری سلسلے میں ہم بحث کر رہے تھے آیہ اطاعت کے حوالہ سے جس میں خداوند عالم نے مؤمنین کو حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولیل امر منکم اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول و اولیل امر کی جو تم میں سے ہیں یہاں پر ہم نے گزشتہ بیانات میں یہ ثابت کیا کہ یہاں پر اطاعت رسول اور اولیل امر ایک ہی اطاعت ہے اور وہ میعار انتخاب بھی ایک ہی ہونا چاہیے عقل یہ کہتی ہے اور بیسے بھی اطلاق و عموم آیت سے یہی مستفاد ہے اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی ثابت کی کہ اس کا اختیار لوگوں کو نہیں ہے اللہ کو ہے جس طرح سے اللہ نے رسول کو بھیجا اسی طرح سے اللہ و لیل امر کے انتخاب کا بھی فیصلہ خدا ہی نے کرنا ہے اب یہاں پر میں آج ان آیات مبارکہ سے استدلال بھی کروں گا کہ بعض ان آیات سے کہ جن میں اسی قسم کے مشابہ الفاظ پائے جاتے ہیں اور جو کہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہیں کہ لفظ منکم کو جس طرح سے غلط معنی میں لیا جا رہا ہے ویسی بات نہیں ہے اور صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ ہم میں سے ہے قلع الامر ہم میں سے ہوگا لہٰذا اس کا انتخاب بھی ہم کریں گے یہ سریح قرآن کے خلاف اور مبنی بر جہالت ہے چنانچہ ہمارا جیسے عقیدہ بھی ہے اور صحیح عقیدہ بھی یہی ہے کہ القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے یعنی ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت سے مدد لی جا سکتی ہے یہاں پر بالکل اسی طرح کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں جس میں لفظ منکم آیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 151 ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم القتاب والحکمت ویعلمکم مالم تکونو تعلمون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یہاں پر بھی اسی طرح سے لفظ منکم آیا ہے جیسے وَعُلِ الْعَمْرِ منکم میں تھا اگر تو رسول جو ہم میں سے تھے ان کا انتخاب بھی ہم نے کیا تو پھر عُلِ الْعَمْرِ کا انتخاب بھی ہم کریں گے اگر رسول کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر عُلِ الْعَمْرِ کا انتخاب بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا لفظ منکم سے استطلال کرنا عینِ خلافِ قرآن لفظ من ہم اور من انفسهم اور زیادہ تاقید کو ثابت کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بنائیں گے سورہ مبارکہ آلِ عمران آیت نمبر 164 بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَاعَ سَفِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے تو اب جس طرح سے میعار ہے رسول کا کہ اسے اللہ نے منتخب کرنا ہے اور ویسے بھی سب اہلِ اسلام اس بات سے آگاہ ہیں کہ حضور نے جب اپنی بیست نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت کتنے لوگ تھے جو یہ کہتے کہ ہم نے چنا ہے اگر یہ اس زمانے میں بھی یہ نو مسلم حضرات ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے چنا ہے کیونکہ اسلام تو ابھی آئے ہی نہیں تھا اظہارِ اسلام اس وقت ہوا جب حضور کی بیست کا اعلان ہوا اور اس کے بعد کچھ لوگ جو خوف یا تمہ کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہیں لوگوں نے بعد میں خلیفہ بنا لیا اب ظاہر ہے کہ یہ معیار درست نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ رسول کو لوگوں نے بنایا چونکہ یہ بن نہیں سکتا تھا پرنا یہ ایک اور اسی طرح سے کوئی سقیفہ بھی بن جاتا کہ کوئی بات نہیں لوگ جو ہیں گمراہ ہو رہے ہیں ہمیں ایک رسول چاہیے ملکہ بنا لیتے ہیں تو جب رسول نہیں بنا سکے تو اب کہنے لگے کہ چلے اس سے تو ہم بچ گئے اب آگے چل کے ایک ایسی سقیم بنائی جائے جس سے اب قرآن کی ایسا منصوبہ تھا جس کی بڑی منصوبہ بندی بڑی گہری ہوئی کہ حضور کے بعد یہ مقام کیسے حاصل کیا جائے تو ایسے واہی اور بے بنیاد اصول بنائے گئے کہ جن کی بنیاد پر لوگوں کو انتخاب کا حق دیا جائے تبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے منتخب کر دیں جب وہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر کسی اور کو یہ کام کرنے کا کس طرح سے حق حاصل ہو سکتا ہے سورہ توبہ میں بھی یہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُودُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُونَ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ تمہارے پاس رسول آیا تمہاری اپنی طرف سے اپنی طرف سے کہا یعنی اپنوں میں تم میں سے مِنْ أَنْفُسِكُمْ یعنی تم میں سے اب وہاں انفوسِهِمْ تھا یہاں انفوسِكُمْ ہے مِنْ کُمْ مِنْ هُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ یہ چار الفاظ ہیں جو قرآنِ مجید میں آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہی میں سے کسی کو چُنا گیا تو چُننے والے کون تھے بس مسئلہ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ انتخاب اللہ کا حق ہے وہ ہی چُنے گا جس کو رسول بنایا ہے اس نے وہ ہی جانتا ہے کہ اس رسول کے مسند کی مسند پر اور رسول کے منصب کو نبوت و رسالت سے ہٹ کر وسایت و خلافت کی صورت میں اور امامت کی صورت میں کون چلائے گا اس کو یقیناً خدا نے بنانا ہے لہٰذا یہاں ہمارا اور یعنی ہماری ہمارے ہاں نظامِ ہدایت کا جو اصول ہے وہ خدای ہے خدای اصول کے یہ بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بنانا ہے لہٰذا جو غیر خدای نظام ہے اب وہ جس کو بھی چاہیں اجماع کو کریں یا اجتماع کو کریں شورا کو کریں یا استخلاف اس کو کریں کہ خود ہی بنا دیں کہ ایک دوسرے کو خلیفہ بنا دے یا پھر قہر و غلبہ کے ساتھ ان کے ہاں یہی چار ہی اصول ہیں اجماع ہے شورا ہے استخلاف ہے اور قہر و غلبہ ہے یعنی زبردستی اور طاقت کے زور سے تو جو طاقت کے زور سے بنے گا اس کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے سکتا ہے یہ بات تیہ ہے اللہ اس کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اطاعت کا حکم بھی جبر و اقراح سے اور قہر و غلبہ سے نہیں دیا ہے فرمایا ہے لا اقراح فی الدین قد تبین الرشت من الغی فمن یکفر بالتاغوت و یعمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ تمہاری مرضی انہا حدیناہ السبیل امہ شاکرم و امہ کفورہ ہم نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا ہے تمہاری مرضی تم شکر گزار بنو اس نعمت کے یا انکار کر دو سورہ آل امران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں واضح طور پر ہے اور باقی سورتوں میں سورہ زمر آیت نمبر اکتر علم یعتکم رسلم من کم یتلون علیکم آیات ربکم کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے آئے یہاں بنائے نہیں گئے آئے رسول بن کر آتا ہے اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو کہ عقیدہ قرآن بھی ہے کہ رسول کی رسالت کو یہاں کسی سے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ رسول ہے تب لوگ جانے کہ یہ رسول ہے وہ اپنی صداقت کے ذریعے اور اپنی حقانیت کی طاقت سے حقانیت کی طاقت ڈنڈے کی طاقت نہیں کہ جس طرح سے سقیفے میں ہوا تھا کہ لوگ ڈنڈے لے کر آ گئے تھے اور جو نہیں مانے گا اسے پہلی بات تو یہ کی گئی کہ حضور یہ نہ کہیں کہ پیغمبر اکرم وفات پا گئے ہیں جو کہے گا اس کی گردن اڑا دیں گے یہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا دوسری بات یہ کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نہیں آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے جو نہیں آئے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی اب یہ کہر و غلبہ یہ کہاں کا اجماع تھا اجماع بھی ٹوڑی جاتا ہے کہر و غلبہ کے ساتھ وہاں بیعتیں لی گئی تھی اور پھر ظاہر ہے کہ جب کہر و غلبہ کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اندر اکٹھا کرنے والے پانچ سات آدمی بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی اکٹھا کیا ہو انہی کے اکٹھا ہونے کو اگر دلیل حقانیت بنا دی جائے تو یہ خلاف قرآن ہے یہ درست نہیں ہے جب پہلی اینٹ ہی ایسی رکھی گئی تو پھر آگے کیا ہوگا خشت اول چنہد معمار کج تا سرئیہ میر و دیوار کج اگر پہلی اینٹ ہی معمار جو ہے مستری جو ہے وہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دے تو آسم سرئیہ تک بھی جائے گا تو دیوار اس کی ٹیڑھی ہی رہے گی سیدھی نہیں ہوگی یہ اسی طرح سے ہے کہ وہاں پر قہر و غلبہ کو اجماع کا نام دیا گیا شورہ کا نام دیا گیا اتفاق امت کا نام دیا گیا لیکن تھا کہا رو غلبہ تو جب ایسا ہو تو پھر اسے خلافت حقہ نہیں کہا جا سکتا اسے کیا کہیں گے اس کا نام خود ہی تجویز کر لیں سورہ نساء کو پڑھیں آیت نمبر چار سے لے کر آخر تک اور کتنی آیتیں ہیں اس میں دیکھئیے درمیان میں یہ کن لوگوں کے بارے میں ہیں سورہ نساء سورہ آدھ عمران ان کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ ان حضرات جو اس زمانے میں تھے انہیں کس طرح سے ہم رائے دینے کا حق دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود مبارک کی موجودگی میں ہوتے ہوئے ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے کہ جنہیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے اور قیامت تک اس لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر مئیار مقرر کیا جائے کہ کس طرح سے وہاں پر نظام موسیق بھر